بسکار سواگت ہے آپ کا آپ کی ساتھ میں کانکشہ راج پوتے تالیس سال پہلے مراد آباد زلے میں عید کی نماز کے بعد پھڑ کے دنگے کا سچ اب سامنے آئے گا موکمتروی یوگیہ عدیتنات نے مراد آباد دنگے کی ایک صدر سے نیایک جانچ کی ریپورٹ کو صدن کی پتل پر رکھنے کی پرساف کو منظوری دے دی ہے نیایک آئیوک کے ریپورٹ کو چالیس سال بعد منظوری ملی ہے آئیوک کے ریپورٹ کے مطابق مراد آباد کی ڈاکٹر شمیم احمد خان اس دنگے کا سوتردھار تھا اس نے والمی کی سماج سکھ اور پنجابی سماج کو بھسانے کے لئے 13 اگست 1980 کو عید کی نماز کے سمیں پتھراب اور ہنگامہ کر آیا تھا اس کا مقصد راجنیتی کلاب حاصل کرنا تھا اس میں 83 لوگ مارے گئے اور 112 ویقتی گھائل ہوئے اس وقت 70 ہزار نمازی عید الفتر کی نماز پڑھ رہے تھے ان کی منشہ تھی کہ پرشاسن کو بدنام کر اس کی ذمہ داری والمی کی سماج اور پنجابی ہندوؤں پر ڈال کر اپنی 26 ادھار سکے اس ماملے کی جانچ کے لئے ایک صدر سے جانچ سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہے جس نے 20 نومبر 1983 کو ریپورٹ ساوپ دی یوگی سرکار کے سنگیان میں جب یہ ماملہ آیا تب اسے ٹیبل پر رکھنے کا نرنے لیا گیا بڑی خبر اس وقت ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں 40 سال بعد ٹیبل کی جائے گی مراد آباد دنگے کے ریپورٹ یہ بڑی خبر ہے صدر کے پٹل پر اکھی جائے گی نیائی جانچ کے ریپورٹ 40 سال بعد اب اس ماملے میں ریپورٹ سامنے آئے گی دراصل مکھے منتری یوگی آدھتنات نے مراد آباد دنگے کی ایک صدر سے نیائی جانچ کی ریپورٹ کو صدر کی پٹل پر رکھنے کی پرستاف کو منظوری دے دی ہے نیائی آئیوک کے ریپورٹ کو 40 سال بعد منظوری ملی ہے آئیوک کے ریپورٹ کے مطابق مراد آباد کے ڈاکٹر شمیم احمد خان اس دنگے کا سوتر دھار تھا اس نے والمی کی سماج سکھ اور پنجابی سماج کو پھسانے کے لئے 13 اگست 1980 کو عید کی نماز کے سمیں پتھراف اور ہنگامہ کر آیا تھا اس کا مقصد راج نیتک اس میں 83 لوگ مارے گئے اور 112 ویقتی کھائل ہوئے اس وقت 70 ہزار نمازی عید الفتر کی نماز پڑھ رہے تھے ان کے منشہ تھی کہ پرشاسن کو بدنام کر اس کی ذمہ داری والمی کی سماج اور پنجابی ہندووں پر ڈال کر اپنی 26 ادھار سکے اس ماملے کی جانچ کے لئے ایک صدر سے جان سمیتی کا گھٹن کیا گیا جس نے 20 نومبر 1983 کو ریپورٹس آب دی یوگی سرکار کے سنگیان میں جب یہ ماملہ آیا تب اسے ٹیبل کرنے کا نینے لیا گیا ہے تو اب سدن کے پٹل پر رکھی جائے گی یہ ریپورٹ دراصل اس پرستاف کو منظوری دے دی ہے اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ مراد آباد دنگے کی ریپورٹ 40 سال بعد سب کے سامنے آئے گی سی ایم یوگی نے مراد آباد دنگے کی ایک صدر سے نیائک جانچ کے ریپورٹ کو سدن کے پٹل پر رکھنے کی پرستاف کو منظوری دے دی ہے اور اب 40 سال بعد اس ریپورٹ کو لے کر منظوری ملی ہے نیائک آئیو کے ریپورٹ جو کی سدن کے پٹل پر رکھی جائے گی اجید اس وقت ہمارے سی یوگی ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے زیادہ شانکاری کے لئے اجید 40 سال بعد پورا ست سامنے ہوگا مراد آباد دنگے کا سی ایم یوگی نے پرستاف کو منظوری دے دی ہے نیائک جانچ کی جو سدن ریپورٹ ریپورٹ ہے اس کو سدن کے پٹل پر رکھنے کی دیکھیں بلکل اکانچہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے دیکھیں 40 سال پہلے ہوئے قتلے آم کا جس میں 83 لوگ مارے گئے تو اس کی پوری ریپورٹ اب اگلے بیدھان سبا ستر میں رکھی جائے گی یعنی جو جون کے آس پاس گریز مکالین جو ستر ہوگا بیدھان سبا کا اس میں پوری ریپورٹ رکھی جائے گی کہ آخر کیا ہوا تھا مندپرشت کی طرف سے بقاعدہ اسے پاریت کر دیا گیا اور دیکھیں یہ انکوائری ایکٹ کی دھارہ 1952 کی دھارہ 3 کی اوپ دھارہ 4 کے انترگیت اس پرستاؤ کو پاریت کیا گیا اور اس میں دیکھیں پوری کہانی جو ساسن کو ریپورٹ سوپی گئی ہے 20 نومبر 1983 کو پرستود کی گئی تھی وہ ریپورٹ تب سے ساسن کے پاس ہی تھی یعنی گرہ بیباگ کے پاس سورچیت رکھی گئی 1983 کی ریپورٹ کو اب 2023 میں یعنی 40 سال بعد اس ریپورٹ کو جو ہے صدن پر رکھا جائے گا یعنی سارجنک کیا جائے گا کہ 1980 میں آخر کیا ہوا تھا اس پورے قتلیام کی جو ایک بھیڑ نے ہو رہا تھا بعد میں جو انجام دیا تھا اس میں دیکھیں کئی سارے 1980 میں اگفت کے مہینے میں یہ پوری کہانی ہوئی تھی اور اس کی صورت ایک دوا کی دکان سے ہوئی تھی ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کا قتل کر دیا گیا تھا توٹل 83 لوگ مارے گئے تو دیکھیں اس پورے مفلے میں جو سپا کے سنبھل کے سانسیند سرپیکر رحمان برک ان کا بھی اس میں بقادہ نام ہے جو ریپورٹ سرکار صادمی کرے گا اور دیکھیں آپ کو بتا دیں تب سے اب تک 1983 سے لے کر اب تک 15 سرکاریں یعنی 15 سرکاریں 15 گورنمنٹ بدل چکی لیکن کسی نے اس پورے معاملے کو صدن میں رکھنے کی کی جو ریپورٹ تھی اسے باقادہ سادنک کیا گیا مانگایا گیا اور اب اسے صدن میں رکھا جائے گا دیکھیں اس میں عید کے دن یہ پورا معاملہ فیلہ ہوا تھا اس میں بی پی سنگھ اتر پردیش کے مکمنٹری تھے مکمنٹری تھے تو نفتی طور پر ایک بڑی جو ایک طریق کہا جائے کہ ایک بڑی اور اجیت اگر صدن کے پٹل پر اب یہ ریپورٹ رکھی جائے گی تو کئی سارے وہ چہرے ہوں گے جو بے نکاب ہو جائیں گے ان کی جو اس وقت چھوی رہی جس طرح کہ ان کی سہبھاگیتا رہی جو ایکشن انہوں نے لیا یا نہیں لیا وہ ساری چیزیں کلیار ہوں گی دیکھیں سب کچھ کلیار ہوگا دیکھیں اس سمیں ایک سنگھر اتحاد ملت کاروہ نام کا ایک سنگھٹن بنا تھا جس میں سپا کے جو سنگھل کے اس وقت کے سانچہ دن سپیگر رحمان برک کا بھی نام ساملتا مسلم سنگھٹن کے ساتھ ساتھ کئی سنگھکوں کی جو راجنید کرنے والے ای 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 جیسے جو دل ہے جو مراد آباد کے دنگے کو مندہ کو ہمیشہ اٹھاتے رہے تو اب سنگھکوں کو لے کر سرکار بلکل پکھر ہو گئی مکھر ہو گئی اور پوری ریپورٹ کو مکمنتری اگلے بیدھان سبا ستر میں بیدھان سبا سدن میں رکھیں گے اور پوری ریپورٹ کو ساتھنک کیا جائے گا کہ چالیس سال پہلے جو قتلے آم ہوا تھا جس میں تیراسی لوگ مارے گئے تو اس گھٹنا کا سچ کیا ہے اگفت 1983 کی جو پوری جانچ ریپورٹ ہے اسے بیدھان سبا ستر میں سدن میں پٹل پر رکھی جائے گی پوری کی پوری ریپورٹ کانچا ٹھیک ہے جیت شکریہ آپ کا ایجان کاری کے لئے